اصلات کیا ہے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جب آپ گروہ فکر کریں گے آپ کے اوپر بلکل کھل کر واضح ہو جائے گا یہ کائنات ایک ہی وجود ہے یہ کائنات اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے جو آپ اول آخر کہتے ہیں اس کے اوپر ندل کے ساتھ بات میں آگے چل کے بات ہوگی اپنے موضوع کے تاہر یہ کائنات ایک ہی وجود ہے اور یہ جو بشر ہے یہ بشر کیا ہے یہ بشر آیا ہے یعنی یوں سمجھا کہ آپ اپنے ہی وجود میں آئے ہیں اپنے وجود کو چلانے کے لیے چھوٹی سطح پر جیسے مثال کے اوپر اگر اور کریں اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں یہ بیمار کو چھوڑیں بیمار کو چھوڑیں آپ کیا ہیں یہ اگر صرف پانچ شیف کے بچر کو لی جسے آپ اپنا فیلات سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہیں آپ خلیوں کا مجموع ہے نا ہر خلیے کے اوپر مخلوقات نہیں ہیں آپ خرد بھی نہیں لگا کے دیکھیں آپ کے جسم میں بٹی رکی ہے نہیں لیونگ ٹنگز ہیں یا نہیں مخلوقات ہیں یا نہیں اب اگر کوئی مخلوق یا وہ جتنی مخلوقات ہیں وہ کیا ہیں وہ آپ نہیں ہیں ان سب کا مرکب آپ ہے نا اب اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مخلوق باغی ہو جاتی ہے وہ جسم سے جسم کی وجود کی زد بن جاتی ہے تو کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ در کے بیٹھیں گے یا پھر آپ اس وقت تک برداشت کریں گے جب تک کہ وہ قابل برداشت ہے کہ ہو ستا بھی ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے اگر آپ قابل برداشت نہیں رہتی وہ حد سے برداشت سے باہر ہو جاتا کہ ہم تو پھر کیا کریں گے دوائی ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے جسم آپ آپ اپنے جسم میں وہاں جس حد تک وہاں جو آپ کا وجود ہے اسے ایکٹیو کریں گے یا نہیں کریں گے وہاں جو آپ کا وجود ہے اس حد تک جو آپ کا وجود ہے بیکٹری کی صورت میں مخلوقات کو صورت میں آپ ایکٹیو ہوں گے اپنے جسم کو ٹھیک کریں گے اپنے آپ کو صحیح کریں گے یہ نہیں کریں گے کریں گے نا تو بالکل اسی طرح پہلی چیز یہ ہے کہ آپ رب ہو رب کا وجود تھے کائنات کا حصہ ہو آپ لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو کائنات سے الگ کر لیا انسان بنا لیا تو آپ نے کہا آپ فساد کرنا شروع ہو گئے تو آپ جب آپ کے اوپر یہ حق واضح ہو جائے حقیقت کیا ہے تو پھر یہ کیا کرنا ہے آپ نے ہر چیز کو اس کے اوپر لانا ہے صلاحات کا مکہ تو پھر کیا کیا جائے کہ پہلے اللہ بننا ہے کائنات بننا ہے یہ وجود بننا ہے یعنی آپ کیا ہو یہ جو کائنات ہے جو رب ہے اللہ ہے اس کے اندر یعنی خرابیاں یہ انسان کیا وائرس تو یہ وائرس کو مٹانے کے لیے آپ آئے ہو اس خلیہ کی اصلاح کرنے کے لیے آپ خود اپنے وجود کے اندر آئے ہو لیکن یہاں جب آپ آتے ہو تو آپ اپنے آپ کو بول جاتے ہو اپنی حقیقت بول جاتے ہیں آپ اس پانچ چھ فٹ کے بشری جسم کو اس ٹول کو اپنا آپ سمجھ لیتے ہو اور جس کی خواہشات جو اس کی چاہتے ہیں ان کے پیچھے چلنا چلو گا دیتے ہو تو یہ اصلاحات کیا ہے اصلاحات یہ ہے یعنی کہ رب جو ہے اللہ جو ہے وہ خود اپنے وجود میں آیا ہے زمین کی اپنے اس خلیہ کی اصلاح کرنے اس کو ٹھیک ٹاک کرنے تو اللہ کے لابے کوئی کر سکتا ہے کاری نہیں سکتا یعنی آپ کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ صلاحات کو اللہ کے لابے کو کائم کرنے نہیں سکتا اور آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا آپ کو سب سے پہلے اللہ یعنی کائنات کا وجود بننا پڑے گا جیسے آپ کے وجود کے اندر یعنی کہ جو بھی بیکٹیریا جو مخلوقات آپ کا جسم کا حصہ ہے جو جسم کے ساتھ کمپیٹی بھال ہے مطابقہ طرح کرنے ہیں وہ آپ کو ان کو تکلیف آپ کی تکلیف ہے ان کا بھوکہ آپ کی بھوک ہے ان کی بھوک آپ کی بھوک ان کی تکلیف آگے دی ان کا عمل آر کا عمل ہے اور اگر کوئی بھی مخلوق جو ہے جسم سے ڈسکنٹ ہو جائے گی برین سے ڈسکنٹ ہو جائے گی وہ جسم کے زد بن جائے گی وہ جسم کی زد بن جائے گی جسم کو خراب کرے گی جسم کے لئے وائرس بیماری تو یوں اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر بلکل کھل کر واضح ہو گیا کہ السلات کیا ہے اب مجھے آپ بتائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی طاقت نماز کو صلات ثابت کر سکتی ہے کیا اور آپ قرآن میں دیکھتے ہیں قرآن میں لفظ اللہ اپنے لئے کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں صلات قائم کر رہا ہوں میں صلات قائم کر رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے تو وہاں یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں وہاں پھیر دیتے ہیں یہ فاسق جی اللہ صلات قائم کر رہا ہے تو اللہ ہی تو صلات قائم کر رہا ہے اللہ کہ آپ کو صلات قائم کر رہی نہیں سکتا اگر آپ نے صلاح قائم کرنی ہے تو آپ کو پہلے اللہ بننا بڑے گا صلاح اللہ قائم کر رہا ہے صلاح قائم کر ہی اللہ سکتا ہے انسان صلاح قائم نہیں کر رہا ہے انسان تو فساد کرے گا انسان تو اللہ کے زیدہ ہے اللہ قائم کرتا ہے انسان فساد کرتا ہے انسان تو صلاح قائم کرتا ہی نہیں ہے جب تک کوئی انسان ہے وہ جو بھی کر رہا ہے وہ جان لے وہ صلاح قائم نہیں کر رہا وہ فساد کر رہا ہے بے شاکو رہے ہیں اسے اصلات کا نام دے یا جو بھی اسے نام دے انسان اصلات قائم کر نہیں سکتا ہے اصلات اللہ قائم کرتا ہے اصلات اللہ قائم کرتا ہے اللہ ہی کر سکتا ہے انسان اصلات قائم نہیں کرتا ہے انسان تو بولا ہوا جو کائنات سے اللہ سے ڈسک نکٹ ہے وہ فساد ہی کرے گا انسان کیا انسان کی مثال ہے جیسے مشین کے اندر سے پرزا الگ ہوتا ہے الگ بڑا ہوا ہے پرزا مشین سے کٹ کے اب اگر ایک پرزا مشین سے الگ ہے وہ پرزا کچھ بھی کرے گا وہ عمل مشین کا عمل ہوگا سوالی پرزا جو بھی کرے گا اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا تباہی آئے گی مشین کے اندر خلابیاں ہو جائیں گی اگر مشین کے اندر کوئی پرزا مشین نہیں رہتا پرزا مشین نہیں رہتا پرزا مشین سے کٹ جاتا ہے اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے تو پھر پرزا جو گھومے گا ادھر ادھر جو بھی کچھ کرے گا وہ کیا مشین کا عمل ہوگا پہلی بات پھر دوسری بات کیا جو کچھ کرے گا اس سے مشین کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا وہ مشین کے ساتھ مطابقت رکھے گا یا مشین کی زد بن جائے گا حقیقت آپ کے سامنے ہر پرزا اس کو کس مقصد کیلئے لائے گیا وہ مقصد کیسے پورا ہوگا وہ تب ہی پورا کر سکتا ہے جب پرزا مشین بن جائے اگر کوئی انسان ہے انسان کا مطلب کیا ہے اللہ کا شریک دوسرا وجود تو وہ مشین سے الگ ہے وہ اپنے مقام سے ہٹا ہوا ہے اس کا جو بھی عمل ہے فساد ہے بے چاکہ اسے جو چاہے نام دے وہ زبان سے آپ جسے زبان سے اسلام کہیں آپ اسے اسلام ثابت نہیں کر سکتے اسلام کا مطلب کیا ہے اسلام کا مطلب ہے جس سے آسمان و زمین کائنات میں بڑے سطح پر لے کر چھوٹے سے چھوٹے ایک ذرے تک سلم آ جائے سلم یعنی پرفیکشن آ جائے خرابیاں ختم ہو جائیں خرابیوں کا تصور بھی نہ رہے آپ زبان سے جسے جی چاہے اصلاحات کہیں جسے جی چاہے نماز یعنی کہ وہ اسلام کہیں وہ بھئی آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں کوئی مشکل ہے مو سے ہوا ہی تو خارج کرنے ہیں کرتے رہے ہیں آپ اسے اسلام ثابت نہیں کر سکتے مثال کے دور پر اگر کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے جیناب یہ سردرد کی دعا ہے کیا وہ زبان سے کہتا ہے سردرد کی دعا ہے تو کیا اس کے کہنے پر یقین کر لیا جائے گا ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو کیا وہ کہہ رہا ہے صرف اس کے کہنے سے مان لیا جائے گا کہ ہاں واقعہ ترین یہ سردرد کی دعا ہے نہیں اس وقت تک نہیں مانا جائے گا اس سے سردرد کی دعا دعا جب تک کہ وہ سردرد کی دعا ثابت نہیں ہو جاتی کیسے ثابت ہوگی اگر درد ہوتا ہے وہ کھاؤ اگر تو آرام آجے سردرد ٹھیک ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے دعا ثابت ہوگی سردرد کی اگر آرام نہیں آتا تو پھر کیا ہے بے شک اس کے اوپر لکھا ہوئے سردرد کی دعا جان لے وہ دوکہ ہے وہ دجل ہے فریب ہے یہ سردرد کی دعا نہیں ہے بھئی اگر یہ سردرد کی دعا ہے تو پھر نہ کھانا یہ دوکہ افراد ہے بالکل اسی طرح آپ جس کے اوپر بھی اصلاحات کا لیبل لگاتے ہیں آپ کی زبان کو نہیں مان لے آپ کے اگر بڑے کہتے ہیں جنابی اصلاحات آئیے نماز اصلاحات آئیے کیا اس بنیاد درمان لیا جائے گا جس سے آپ اصلاحات کہہ رہے اسے اصلاحات ثابت کرو اصلاحات سے کہتا ہے اصلاحات سے آسمان و زمین میں اصلاح ہوتی ہے اصلاحات سے آسمان و زمین میں اصلاح ہوتی ہے کہیں کوئی خرابی ہو خرابی دور ہو جاتی ہے تو آپ کے نمازوں سے یہی صلاح ہو رہی ہے اپنی نماز کو الصلاة ثابت تو کرو نا اور جسے ہم الصلاة کہہ رہے ہیں اسے ثابت کرو الصلاة نہیں ہے اسے غلط ثابت کرو جسے تم لوگ الصلاة کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بے شک پوری دنیا جمع ہو جائے سارے کے سارے بے شک مسلمان جمع ہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اس سے صلاة کہتی رہے وہ تمہاری صلاة جوتے کی نوک پر وہ صلات ہے ہی نہیں وہ نماز ہے نماز صلات ہے ہی نہیں اگر تم کہتے ہیں نماز صلات ہے تو اس سے تم کو صلات ثابت کرنا پڑے گا کیسے سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ صلات سے ہوتا کہ صلات کا مقصد کیا ہے صلات کیا کرتی ہے صلات خامیوں سے خرابیوں سے پاک کر دیتی ہے جہاں پر جس میں صلات قائم کی جائے جہاں صلات قائم ہو وہاں کوئی فاشی نہیں رہتی کوئی خرابی نہیں رہتی کسی قسم قائم کر دیتی ہے بگاڑ کو ختم کر دیتی ہے تو اگر تم کہتے ہیں یہ نماز اصلاح ہے تو جہاں بھی بگاڑ ہے وہاں پر پڑو نمازیں اور دیکھو اصلاح ہوتی ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی اگر کوئی نماز کو یہ اصلاح مانتا ہے تو وہ عقل کا اندہ ہے اس کے بارے میں واضح کر دیا اس نے اپنے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے ملاتوں کا وہ کسی ملاتے کا پالتو ہے اس کے لئے ہدایت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا اس سے یہ جو جانور ہیں یہ بہتر ہیں کم از کم وہ اس مقصد کو پورا تو کر رہے ہیں نا جس مقصد کے لئے وہ ہیں یوں اس پہلو سے بھی آپ کے اوپر بلکل کھل کر واضح ہو گیا اس وقت تک اصلاحات کے قریب نہیں جانا جب آپ کے اوپر واضح ہو جائے گئے اصلاحات کا قیم ناوزیر ہے اس وقت تک اصلاحات کے قریب نہیں جانا جب تک کہ آپ اتمنان حاصل نہیں ہو جاتا اور اتمنان کب حاصل ہوگا اتمنان صرف اس وقت ہی حاصل ہوگا اب مطمئن تابع ہوں گے جب اللہ بن جائیں گے ٹھیک ہے نا بہرحال اب آگے آپ کی مرضی ہے آپ ہدایت چاہتے ہیں یا پھر آپ گمراہ کے گمراہی رہنا چاہتے ہیں احمد عیسیٰ کے ذمہ ہے حق کھول کھول کر پہنچا دینا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں تو وہ نہ مانے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں ہی ہدایت یہ افتہ تو لگا رہے یہ جان لے یہ حق ہے حق جب سم نے آگیا ہے تو حق کو ماننا ہر ایک کے اوپر لازم ہے حق مانے گا زبان سے نہیں مانتا تو دوسری طرح مانے گا لیکن دوسری طرح ماننا فائدہ نہیں دے گا حق کو حق حاصل ہے کہ حق کو مانا جائے ورنہ حق اپنے آپ کو منوا کے چھوڑتا ہے ٹھیک ہے نا تم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں یہ گارنٹی دیتے ہیں تم مانو گے اور دور نہیں جلد مانو گے وقت بالکل سر کے اوپر ہے احمد عیسیٰ کے ذمہ صرف یہ ہے کہ اس پیغام کو کھول کر پہنچا دینا باقی کوئی مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے آپ بھی اگر گانیاں دیتے ہو کوئی مانتا ہے